موسیقی اگر آپ کسی بھی step کو مش کریں گے تو آپ کا cake اچھا نہیں بنے گا تو آپ cake کو بنانا ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے cake کی base یہاں پر میں نے ایک bowl لے لیا ہے اس کے اندر میں تین انڈے ڈال دوں گی room temperature پر میں نے لیا تھے آپ نے انڈے same size کے لے 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 ہیں تو بہت ہی آسان recipe بنے گی یہ آپ نے اس کو ضرور try کرنا ہے تو دیکھیں انڈے میں نے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو اتنا beat کریں گے کہ یہ ایک foamy type کا اس کا جو texture ہے نا وہ آج ہے اب ہم beaters کو medium speed پر اچھے سے own کریں گے اور اس کے بعد اس کو beat کریں گے آپ نے انڈے کو اس طرح beat کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے میں نے اچھے سے beat کر لیا ہے اور میں نے اس کو زیادہ بھی beat نہیں کرنا نہ آپ نے اس کو زیادہ beat کرنا ہے کیونکہ اگر ہم انڈوں کو زیادہ beat کریں تو ہمارا cake وہ درمیان سے بیٹ جاتا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 2 tablespoon oil کے تو oil میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں میں اس کے اندر 1 teaspoon vanilla license ڈالوں گی اور پھر اب ہم اس کو دوبارہ سے beat کریں گے beaters کو آپ نے ہمیشہ slow speed پر چلانا ہے تو یہاں پر oil اور vanilla license ڈال کے میں نے انڈے کو beat کر لیا ہے اب میں اس کے اندر یہاں پر sugar ڈالوں گی icing sugar لی ہے میں نے 1 third cup تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ ساتھ ہم beaters کو بھی own کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال لی ہے ایک دم ساری نہیں ڈال لی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں تھوڑی سی ڈالتی ہوں چینی اور اس کو beaters کو own کرتی ہوں ساتھ ساتھ میں ڈالتی جاؤں گی تھوڑی 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 سی sugar ڈال گئی تھی وہ میں نے last میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو جلدی سے beat کر لیتے ہیں چینی کو آپ نے اچھا سے beat کرنا ہے جو چینی ہے وہ نیچے نہ لگی رہے ڈال لے لیا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنی آپ نے sugar لی ہے اتنی ہی آپ میں ڈالیں تب میں اس کے اندر یہ baking powder ڈال دوں گی quarter teaspoon اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اگر آپ نے کسی color جو base ہے وہ color بنانی ہے تو آپ اس کے اندر color بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے chocolate بنانی ہے تو coco powder ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ready کر لیا ہے میدہ اور baking powder ڈال دیا ہے اس کو mix کر لیا ہے اب ہم دوبارہ سے beaters کو چلائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالیں گے اور پھر اس کو beat کریں گے میدہ ڈال کے آپ نے زیادہ beat نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے beat کرنا ہے موسیقی تمام مہدہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو beat کر لیا ہے اب beaters کا کوئی کام نہیں ہے beaters کو ہم نے off cut دیا ہے اور اب ہم اس کو specially کی مدد سے اس طرح fold کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا smooth water ہمارا بنا ہے تو یہاں پھر میں نے ایک تام گیا لے لیا ہے نورمل سائز کا جس کے اندر آپ کا پین پورا جائے اتنا آپ نے تام گیا لینا ہے اور ہیچے میں نے میڈیم فیم ڈال چلا دی ہے اور اندر میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو دس منٹی جی ہی ٹھونے دوں گی تب تک ہم جو ہے پین میں ڈال لیتے ہیں یہاں پھر میں نے ایک کیک پین لے لیا ہے اور ساتھ میں یہاں پھر میں نے یہ کیک پین رکھ کے ایک بیکنگ پیپر میں سے گولڈ شیٹ کاٹ لی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر آئل لگا ہوں گی اور ہم نے اس کی سائیڈ والز پہ بھی اچھے سے آئل لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے شیٹ کاٹی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینی ہے تو یہاں پر دیکھیں پین ہمارے ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے مٹیریل بنائے اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے سپیچولے کی مدد سے تو دیکھیں اب ہم اس کو پین کے اندر ڈال دیتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے زیادہ بھی نہیں کرنا ٹیپ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر ببلز ہیں وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں اب ہم کیک کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ تامبیہ پری ہیٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کوئی بھاری چیز رکھنی ہے اور فلیم فائیف مینٹس جو ہے فرسٹ فائیف مینٹس آپ نے ہائی رکھنی ہے اور جو باقی کے فورٹی مینٹس ہے آپ نے فلیم رو رکھنی ہے تو آپ نے اس کو ٹوٹل پہتی پائیف مینٹس پکایا ہے تو ملتے ہو آپ سے پھوٹی مینٹس کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بیس ہمارے راڈی ہیں میں نے اس کو درمیان سے کر لیا ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے 3 پیس بھی کرڑیک ہے لیکن میں نے اس کے 2 پیس کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صوفٹ پیس بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے لکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم کریم بیٹ کر لیتے ہیں تو جب تک کےک تھنڈا اورا ہے یہاں پر میں نے ایک ون کپ ویپنگ کریم لے لی ہے اب ہم اس کو ویپ کرتے ہیں آپ نے اس کو تب تک ویپ کرنا ہے جب تک اس کے اندر سوفٹ پیکس نہ آ جائیں سٹارٹنگ میں آپ نے بیٹر کو لو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہائی کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سوفٹ پیکس آ چکی ہے کریم نیچے نہیں گئے اور اب آپ اس کو فریزر میں لگ دیں گے اور ڈیکس ٹیپ کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں پر میں نے پائنیپل جوس لیا ہے ہاف کپ اور اب میں اس کے اندر ہاف کپ ملک ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سا مکس کروں گی تو یہاں پر جو میں نے ملک ریڈی کیا ہے اس سے ہم یہ کیک کی بیس کو سوک کریں گے تاکہ کی بیس مزید سوفٹ ہو جائے اور جوسی تو کیک کے جو کورنرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس پہ آپ نے یہ جو ہم نے ملک ریڈی کیا وہ ڈالنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں ڈا رہی ہوں تو یہاں پر کیک کی بیس کو ہم نے اچھے سے سوک کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے پائپنگ بیگ میں کریم بھی ڈال لی ہے اور اب ہم پائپنگ بیگ کی مدد سے کیک پہ کریم لگائیں گے آپ چاہیں تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے پائپنگ بیگ سے زیادہ ایزی لگتا ہے تو اس طرح آپ نے پائپنگ بیگ پہ ڈال کے کریم تو اس طرح لگا لیا ہے تو یہاں پر میں نے کیک کی بیس پہ کریم لگا دی ہے اور یہاں پر میں نے ایک نائف لے لی ہے کیک کے ساتھ جو ٹول ملتا ہے اس وہ والی نائف لے لی ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو اسی بھی لگا سکتے ہیں اب اس سے اچھے سے ہم نیچے سے ٹیبل کو گمائیں گے اور اس کو اچھے سے سپریڈ کر لیں گے تو یہاں پر کریم کو میں نے اچھے سے کیک پہ سپریڈ کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے کوکٹیل لے لیا ہے تو آپ چاہیں تو پائن اپل بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کوکٹیل ڈال دیں گے اس کے پہلی بیس کے اوپر میں نے کوکٹیل ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے دوسری بیس لے لی ہے اس کو بھی ہم اچھے سے سوک کر لیتے ہیں ملک کی مدد سے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو کیک کی سائیڈز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ رہتی ہے تو اس کے اوپر آپ زیادہ ملک ڈالیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بیس ریڈی ہے یہ بھی ریڈی ہے اور یہ بھی ریڈی ہے اس کو میں نے اچھے سے سوک کر لیا ہے اب اس بیس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہاں پر دوسری بیس کو میں نے اوپر رکھ دیا ہے اب میں اس کو کریم سے کور کر لوں گی کیک کو میں نے سپریٹ کر لیا تھا اچھے سے اس کے بعد میں نے گرین کلر لیا ہے اور اس کو وایٹ کریم میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں اس کے بعد اس سے ہم کریں گے تو یہاں پر گرین کریم بھی اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر میں نے بلکل سمال نوزل لی ہے سٹار نوزل اس سے اس طرح کی ڈیزائنگ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے پر جیل بھی لگا سکتا ہے یا آپ کو جیسی بھی ڈیزائنگ پسند ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کیجئے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس وطن کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور مصرح کرتی ہوں پارک آرمی کو میری طرف سے آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے تو ملکہ ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ